حاجہ امین کی عطا بزم فیضان مصطفیٰ حاجہ امین کی عطا بزم فیضان مصطفیٰ تو حواب زیباکار جتنے بھی مہمان حضرات پیران اعظام تمام خطیب حضرات مشاہ اعظام علماء کرام اور بالحصوص آستان آلیہ جکوڑی شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والے نسبت فرمانے والے تمام احباب جو کہ آج تشریف لے کے آئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج مجھے یہ لگ رہا ہے آج یہ ہنستے مسکراتے چہرے مجھے آج یہی لگ رہا ہے کہ یہ ہنستے مسکراتے چہرے میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ انہوں نے رکھا ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ڈول بجاتا ہے تو اس کا ساتھ اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ وہی رکھتا ہے جو ڈول بجانے کا ماہر ہوتا ہے جو ڈول بجانے کا ماہر ہوتا ہے جو ڈول بجانا چاہتا ہے جو ڈول سے پیار کرتا ہے وہ اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اور جو کبوتر پالتا ہے کبوتر بازی کرتا ہے اس کے سر کے اوپر وہی شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے جو کبوتروں کے ساتھ پیار کرتا ہے ارے جو جو گھوڑوں کو گھوڑوں کی ریس لگواتا ہے اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ وہی رکھتا ہے جو گھوڑوں سے پیار کرتا ہے لیکن آج انہوں نے میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ کے زمانے بر کو چکوڑی والوں کو یہ بتا دیا ضروری نہیں کہ دول کوئی بندہ بچائے تو لوگ اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اگر کوئی علم حدیث حاصل کرے تو اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی وہی رکھتا ہے کہ جس کے سینے کے اندر علم حدیث کا نور موجود ہوتا ہے تو اس لئے احباب زیوکار میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں سب کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب تشریف لے کے آئے آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا احباب زیوکار تو بچ جو چاہوں گا حضرت عمر فاروق کا بیٹا ہوں اور عمر فاروق کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا مل کے بولے نظر سبحان اللہ پتا چلے رات کے ایک بجے بھی آپ کے جذب جوان ہیں مل کے بولے سبحان اللہ تو احباب زیوکار حضرت عمر فاروق کا فرمان جو کہ امام بحاری نے بحاری شریف میں نکل فرمایا حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا حضرت عمر فاروق کا فرمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر فاروق کا یہ فرمان ہر ایک سجادہ نشین کے بیٹے کے لیے ہے عمر فاروق کا یہ فرمان ہر ایک پیر کے بیٹے کے لیے ہے جو کہ عمر فاروق نے فرمایا عمر فاروق نے کیا فرمایا عمر فاروق نے فرمایا بہاری شریف میں آیا کہ تفقہ ہو قبلہ ان تصوا دو تفقہ ہو عمر فاروق نے کہا اوے سجادہ نشینی دے دعوے داروں عمر فاروق نے اکھیا عمر فاروق نے اکھیا کہ اے لوگوں تفقہ ہو فقاحت حاصل کرو علم حدیث کے ساتھ نہ صرف پیار کرو بلکہ علم حدیث کے نور کو اپنے سینے میں بھی موجود پاؤ آئے عمر فاروق نے فرمایا تفقہ ہو قبلہ ان تصوا دو توجہ عمر فاروق نے فرمایا فقاحت حاصل کرو فقاحت حاصل کرو قبلہ ان تصوا دو اس سے پہلے اس سے پہلے فقاحت حاصل کرو اس سے پہلے کہ تجھے سرداری کے بلند ترین مقام پہ وائز کر دیا جائے تجھے تجھے سردار بنا دیا جائے فقاحت حاصل کرو اس سے پہلے اوہ پیر بن جاؤ گے کہ کوئی مرید مسئلہ پچھن آ جائے گا کہ انہوں کس طرح دس ہوگے جب فقاحت حاصل کیتی ہوئے گی تفیری بہاری شریف بھی آوے گی تو اس واسدے حضرات اگر میں تفقہ ہوں قبلہ ان تصوا دو کو اپنے سامنے رکھوں اس کا متعلیہ کروں اس کو دیکھوں اس کو پرکھوں تو پھر مجھے پتا چلے گا پھر میں سلامِ عقیدت پیش کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ اے جان شینِ حاجہ یوسف تجھے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے حضور زیال امت کی بارگاہ میں جا کے فقاحت حاصل کی علمِ حدیث کا نور اپنے سینے میں ارے وہاں جا کے حضور زیال امت کی ارے نگاہ بھی حاصل کی اس کے بعد امیرِ شریعت نے اور حاجہ یوسف نے مل کے دستارِ وزیلت فقاحت حاصل کرنے کے بعد اس مردِ کلندر کے سر پہ سجا دے تو اس لیے فقاحت حاصل کرو سجادہ نشینی کرنے دا شوق پیدا ہو جائے پہلے فقاحت کرو اس واسطے شاید تُسی میرے دے فتوہ لا دیو سجادہ نشینی دا شوق پیری مریدی دا شوق اس واسطے عمرِ فاروق دا فرمان پڑ دے پیا لا لا اے عمرِ فاروق دا فرمان میں اپنے فیٹ نہیں کر دا تے نائی میں کرانگا کیونکہ میں نو نا پیری مریدی دا شوق تے نائی میں نو جنابے والا اے سجادہ نشینی دا شوق میں نو اگر شوق کو حیوے تے او بس ایک کو شوق او اے شوق کہ حاجہ محمد امین تیرے در کی چوکی داری کرنی نصیب ہو جائے بس چوکی داری کرنی ہے اور آخری بات صرف اور صرف آستان علیہ چکوڑی شریف کی نگری میں رہنے والے تمام احباب کی نظر کرنا چلا جاؤں گا میں کسی کے حلاف نہیں بولتا اور نہ ہی میری تربیت اس طرح کی کی گئی ہے کہ میں کسی کے حلاف بول لوں اور نہ ہی میرے اسحات جانے میری اس طرح کی تربیت کی ہے کہ میں کسی کے حلاف کسی کی پگڑی اچھالتا رہوں نہ میری تربیت میں چیز شامل نہیں ہے لیکن میں مجبوری کے طور پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں تمام احباب کی بارگاہ میں کہ یہ احباب ضرور ان احباب تک پہنچائے گا بات جو یہاں نہیں آئے یا یہاں سے ہو کہ پہلے تشریف لے گئے تمام احباب تک یہ بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ہے کہ حاجہ یوسف رحمت اللہ علیہ جو کہ حاجہ محمد امین رحمت اللہ علیہ کی نگری کے سجادہ نشین تھے انہوں نے راج کیا ہے اور راج کر کے دکھایا ہے جب وہ موجود تھے تو ان کی موجودگی میں کسی کے اندر یہ حمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ان کی موجودگی میں کوئی پر مار سکے تو احباب اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ جب سے حاجہ محمد یوسف اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں اس کے پہلے اس سے پہلے آپ جب موجود تھے تو صرف صرف اور صرف آستانہ علیہ حاجہ محمد امین کا آستانہ اس پہ صرف ایک بندے کا راج تھا توجہ چاہوں گا اس وقت صرف ایک بندے کا راج تھا اور وہ راج تھا حاجہ محمد یوسف کا جب آپ تشریف لے کے گئے اس کے بعد ایک بندے کا راج نہ رہا اس کے بعد کافی احباب کا راج اس آستانے پہ ہو گیا توجہ چاہوں گا میں کسی کے حلاف نہیں بور رہا نہ بولوں گا لیکن میں تفقہ ہوں قبلہ انتصواد کو پڑا ہے لیکن اس کے مطابق میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں سجادہ نشینی کا جناب والا طلب گار ہوں کہ مجھے مل جائے نہ بلکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے بس میں چوکی داری کرنا چاہتا ہوں اور اس حاجہ محمد یوسف کہے بے شمار محل ہیں بے شمار محل ہیں بے شمار توجہ چاہوں گا بے شمار محل ہیں بے شمار محل ہیں لیکن ان سارے محلات جتنے بھی محلات ہیں ان سب پہ میری بات نہیں چل سکتی اور نہ ہی چلے گی لیکن اس میں سے جس محلات میں سے بے شمار محلات ان محلات میں سے ایک محل ایسا ہے کہ جس کی چوکی داری میں نے کرنی ہے باقی محلات میں سے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس محل کی چوکی داری میں نے کرنی ہے اس محل کے اندر تین کمرے ہیں ان تین کمروں میں ایک محل جو محل ہے اس محل کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک تحتی لگی ہے اس تحتی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جان شین حاج یوسف پیر نور الامین اب توجہ چاہوں گا اس محل کے اندر جب جاہ داہل ہوں گے تو اس محل کے اندر تین کمرے آئیں گے ایک کمرہ جان شین حاج یوسف قبلہ پیر نور الامین کا ہوگا اور اس کے ساتھ دوسرا کمرہ جناب ڈاکٹر صحفزادہ بدر الامین کا ہوگا اس کے ساتھ جو تیسرا کمرہ ہے اس کا کمرے کا نام ہے صحفزادہ نظر الامین فروقی توجہ چاہوں گا ان محل میں سے جس محل کی چوکی داری کرنی میری ڈیوٹی ہے وہ یہ محل ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ اس محل کے اندر شریعت سے ہٹ کے کوئی کام نظر نہیں آئے گا اس محل میں وہ ہی کام نظر آئے گا جو حاجہ محمد یوسف کا فرمان ہوگا اس لئے حباب زی وقار صرف اور صرف اس لئے میں نے آپ سے یہ بات کی ہے مجبوری کے طور پر کیونکہ قبل پیر صاحب کے حوالے سے کوئی بھی بات آپ سماد فرمائیں اچھی بات ہو یا بری بات ہو تو وہ آپ مجھ سے سماد فرما سکتے ہیں نبی پاک کے فرمان کے مطابق قرآن کے فرمان کے مطابق یہی پتہ چلتا ہے کہ کملی والے نے فرمایا جب کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تحقیق کرنے کے بغیر نہ چلا کرو اگر تحقیق کرنے کے بغیر چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے اس لئے حباب زی وقار آستانہ علیہ چکوڑی شریف جس محال کی میں نے بات کی ہے اس محال کے حوالے سے کوئی بات سمات فرمائیں کسی سے تو اس کی تحقیق کرنے کے لیے تشریف لے آئیں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں کوک کی بوتل پیش کروں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر لنگر کا ٹائم ہوا لنگر سیالویہ پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ حاجہ یوسف کی سنت کے مطابق چائے بھی پیش کروں گا اس لئے حباب زی بکار کوئی بھی سمات بات کریں اس کی تحقیق کرنا آپ پہ لازم ہے انشاءاللہ میں آپ کے درمیان انشاءاللہ ہر آپ سے ملاقات ہوتی رہیں تو حباب زی بکار جتنے بھی حباب تشریف لائے میں سب کا مشکور و ممنون ہوں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر تلاش کر پتھر کی چوٹ سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے جو پتھر ہی توڑ تیرا بچا لے وہ رہ پر تلاش کر و آخر و داونا ان الحمدللہ رب العالمين